بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ویزو کے مطلق وائی ایشو چل رہا ہے پاکستان میں ابھی پھر سے پہلے حالانکہ یہ مسئلہ کیلئے رہو چکا تھا اگر بات کریں ہم آج سے ایک سے دو ماہ پہلے گئی تو تقریباً میری بے شمار ویڈیو اسی چینل کے اوپر میں نے لگائی ای نمبر کے مطلق میڈیکل کے مطلق ویزے کی لگوائی سٹیمپنگ کے مطلق بھائی کتنے پیسے لیتے ہیں کیا صورتی اللہ کیونی سٹیمپ ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے خاص کر سائے خاص آمل مندلی ان مہنوں میں ایشو چل رہا تھا اور اس کے بعد الحمدللہ یہ ایشو کلیر ہوا اور بہت سے بھائیوں نے مجھے ویڈس اپ کے اوپر لائی بائی ویڈیوز وغیرہ پکچر وغیرہ سینڈ کی میسے سینڈ کیے میں نے آپ کو بتایا بھی ویڈیو بنا کر دکھایا بھی کہ یہ دیکھ لیں الحمدلللہ ویزے سٹیمپ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور بندے سفر بھی کر رہے ہیں ابھی پھر سے یہ مسئلہ بن چکا ہے یعنی کہ مثال کا طور پر آپ کو پتا ہے کہ ویزے کی مدد کتنی ہوتی ہے ویزا سٹیمپنگ کی جیسا کہ کراچی میں ویزا جاتا ہے سٹیمپنگ کے لیے ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرنے بھائی نے مجھے بولا تھا کہ میں نے بھائی اسلام آباد بھیجا ہے تو میرا جلدی سٹیمپ ہو گیا یار یہ بھی بیسے قابل غور بات ہے آپ بھی کوشش کریں اگر کراچی میں ویزا سٹیمپنگ گرہ والا ایشو چڑ رہا ہے تو اسلام آباد میں بھیج دیں سوری بھارہل ابھی بات کریں گے اس مسئلے کے متعلق آپ کو پتا ہے میں بتانا یہ جاتا تھا ٹیمینگ کے متعلق کہ ویزا جانی کہ سوری کتنے ٹائم میں بھائی سٹیمپنگ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو پتا ہے پندہ دن لگتے تھے بیس دن زیادہ سے زیادہ اگر لیتے ہوتا تھا بیس پچیس دن میں سٹیمپ ہو کے آ جاتا تھا ابھی بھائی مہینوں لگ رہے ہیں جیسے کہ ایک بندہ میڈیکل کرواتا ہے تو تین مہینے کی میڈیکل کی ڈیٹ ہوتی ہے نوے دن کی بھائی مثال کو طور پر آپ تاج میں چلے جاتے ہیں اکرال وارٹری میں چلے جاتے ہیں لہور میں تو آپ وہاں سے میڈیکل کرواتے ہیں اپنا تو تین مہینے کی مدت ہوتی ہے میڈیکل کی تو بھائی تین مہینے نوے دن ایکسپائر میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ہے بھائی میرا تو ابھی تک ویزا سٹیمپنی ہو رہا ہے تو بھائی اس کے مطلق جو بھی معاملہ چڑھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے آپ اس بھائی کے میسے سن لیں لائیو یہ بھی جن بندوں کے ویزے بغیرہ سٹیمپنی ہو رہے ہیں یا جو بندے ویزا لینا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ لیں یہ میسے سن لیں بھائی ہو کیا رہا ہے اگر میڈیکل ایکسپائر ہو جاتا تو اس کا کوئی ٹنچن تو بھی بندے گی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کو میڈیکل ایکسپائر ہو رہا ہے میرا ویزا سٹیمپنگ کے لیے گیا ہو اور ابھی تک ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا میرا میڈیکل ایکسپائر ہو رہا ہے سولہ طریق کو تو بھائی میں نے ان کو بتایا اگر میڈیکل ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو نیو میڈیکل کروانا پڑے گا اور ہاں دعا کیجئے اس سے پہلے آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے کیونکہ آپ ابھی کچھ دن پڑے ہو رہے ہیں باغی آپ اپنے ایجنٹسی ظاہری سے بات ہے جس ایجنسی کا تھوہ آپ اپنا ویزا سٹیمپ کروا رہے ہیں اس سے انفرمیشن لے لیں رہی بات ویزوں کے مطلق بھائی ویزے سٹیمپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں یا ویزے تخہیر کا بھائی شکار کیوں ہو رہے ہیں مثال کا طور پر ایک ویزا پندرہ بیز دن میں سٹیمپ ہونا چاہیے اس کے اوپر ابھی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے اس کی وجہ دیکھیں اس کی پہلی ریزن یہ کہ سعودی امبیسی میں پروپر کام نہیں چل رہا ہے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا ٹھیک ہے جی کچھ ڈلے بغیرہ ہوتا ہے ابھی روز کے دس ویزے نکل گیا بیس نکل گیا اس وجہ سے اور دوسری اس کی ریزن یہ کہ بھائی بہت سی دنیا پاکستان چھوڑ کر باہر جا رکھی ہے دوسری ریزن اس کی میں یہ مانتا ہوں جو پاکستان کے مجودہ مہنگائی کو لے کر حالات ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے رش لگا ہوا ہے آپ اپنے شہر میں کسی پاسپورٹ دفتر کے باہر چلائے گا آپ کو رش خود ہی دکھائی دے دے گا بھائی رش کتنا ہے اور تیسری اس کی ریزن میں جو بولوں گا جی وہ یہ ہے جی کہ جو آپ کو پتہ ہے سعودی ریبیا نے پاسپورٹ کے اوپر بقاعدہ اگر ویزا سٹیمپ ہوگی آتا تھا وہ فارق کر دیا ہے ابھی آپ کا پاسپورٹ تو جائے گا وہ چیک تو کریں گے لیکن آپ کے پاسپورٹ کے اوپر شاید وہ کچھ نمبر لکھ دیں یا آپ کا پاسپورٹ ویسے کہ واپس بھیج دیں آپ کا بقاعدہ آن لین ویزا شو ہو جائے گا یعنی کہ آپ جب پاکستان سے اگر ایکزٹ کرنے لگیں گے تو آپ کا پاسپورٹ سکین ہوگا جائیں جی آپ کے پاس آپ کو ڈیٹا شو ہو جائے گا جب آپ سعودی ریاض کہیں بھی اتریں گے تو وہاں پر ایک پوٹ کے اوپر جب آپ کا پاسپورٹ سکین کیے جائے گا تو وہاں پر بھی بھائی آپ کا پورا آن لین ڈیٹا شو ہو جائے گا یہ بندہ کا ویزے کی مدت یعنی کہ ویزا ویزا ہے عمرہ ویزا ہے یا ورک ویزا ہے تین ماہ کی مدت ہے کیا سوین ہے وہاں پر ان کو سارا شو ہو جائے گا اور یہ بھائی چیز ہے جی ویزا کے مطلق اور رہی بات اس کے مطلق اگر آپ کو کوئی بندہ یہ بھول رہا ہے کہ ویزا سٹیمپ نہیں ہوں گے یا ویزا زائع ہو جائیں گے یہ وہ جیسے کہ پہلے معاملت بنے سائفہ سرامل مدلیو گرہ کے تو ایسا بالکل یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ویزا سٹیمپ ہوں گے اس میں چند دن کی تخیر ہو سکتی ہے باقی آپ اپنے ایجنٹ پر گرہ سر اپنے میں رہیں